پرثم چرن تو کلیو کاتھا پرماتما آئے تھے سیسری رائے تھے سیسری کبیر پرمیشمت چلے گئے تھے مگر سے اب یہ بچلی پیڈی ہے جو اب سرا اس میں کمپلیٹ کورس ہے بکتی کا اور نر سنسے ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں سب پرمانت ہے اب جو بکتی کریں گے وہ پار ہو جائیں گے مریادام رہیں گے انتی سانس تک وہ تو ست لوگ چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا ازار ورس کے بعد اس بکتی میں بہت سے ایسے نالائقال کے دودھ گھسیں گے وہ دھیرے دھیرین کی بکتی خراب کروانا شروع کریں گے اور اس سمیں جو سچ بکتی جتنے سمیں وہ کر چکے اور اس کے بعد مارک دیسہ بدل لی ان کے ساتھ کیے بنے گی کہ جیسے پہنے آتموں ایک سوانس کے منتر کا دو اس داست سے پرابط کر کے آپ ایک سوانس بھی منتر کا لے لیتے ستنام کا ویسے تو پرطھم منتر سے آپ کی گزب کی کمائی سروح ہو جاتی ہے بہت زیادہ بن جاتی ہے اور یہ ستنام کا منتر بھی آپ نے سال دو سال تین سال چار ورس کر لیا اور سارنام نہ بھی ملا تو بھی آپ کی ڈھیر ساری کمائی بن جاتی ہے اور پھر کال کیا کرے گا کیونکہ آپ کے پن تو وہ دے گا اس نے توپر ہٹل بنا رکھے ہیں سورگ مہا سورگ مہا سورگ میں اور زیادہ ٹیکس ہے دیتا ہوا آپ سے آپ کے پنوں سے کہیں بیس پرتیس 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 کہیں پر دس پرتیس ایسے اس نے اپنے ٹیکس لگا رکھے اور جو خرچہ آپ کھاتے وہ الگ ہیں وہ تو آپ کی پنجیشیں ہوگا تو آپ کو سورگ مہا سورگ میں رکھ دیتا ہے اور وہاں آپ کے پنج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب مہا سورگ کے اندر آپ کے پنج ختم ہے اس کے بعد سورگ میں لے آتا ہے نیچے ایک الگ سے ایک سورگ ہے اس مہا سورگ سے انہیں تو کومن سورگ ہیں اس میں بھی جب آپ کے پنج ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پرچھوی پر ڈال دیتا ہے تو وہ پنجاتما اتنا سمیں وہاں رہتی ہیں سورگ میں ہے مہا سورگ میں ہے پھر ان کو ستیوگ میں پرہرب میں جنم دیتا ہے اس بھگتی یوگ میں کی ہوئی بھگتی ان کی اتنی پربل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ستیوگ میں پر تھم زنم لیتے ہیں ان کی پھر بھی اتنی بھگتی ہوتی ہے کیونکہ ستیوگ میں لاکھوں برس کا جیون ہوتا ہے ایک کا جیون پورا کرتے ہیں ایک دو جیون میں وہ ستیوگ پورا ہو جاتا ہے پھر تریتام آتے ہو آپ آپ وہی ہو جو پہلے بھگتی لگے تھے لیکن آپ پھسل گے آپ رپٹ گے وچلی تھو گے کسی کارل سے اور پرماتما کا ودھان ہے جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لگیا پھروں جب تک دھرتی آکاس ایک بار سچے نام سے آج کوئی جڑ جاگا آج اس نے نام لے لیا کتنا روگی ہے اور چاہے اس کی کل مرتو ہو جا نام لیتے بھی ہو جا تو ابھی پرماتما اپنے بحی میں لکھ لے گا اس آتما کو کہ میری ہو گی بھی ہے اب انہ آتما ہوں ہم نے آسنگ جنم برباد کر دیئے آسنگ جنم من اس کے کھو چکے ہو آپ یہ پہلا سرین نہیں جاگا جو آج آپ کا جانے والا ہے مان لے کبھی بھی یہ تو آسنگ برباد ہوئی ہے کپڑے ہیں کرتے پجا میں ہیں تو آپ کی یہ سریر بوڈی اوپر گا اور اس نام کے لیتے ہی آپ کے کئی سیکڑوں کرتے پجا میں کھوٹیاں والماریوں رکھ دیا جاتے ہیں منوس آج آپ کو نام لیتے ہی اور چاہے اگلے پل مرتو ہو جاتی ہے ویسے تو ایسا نہیں ہوگا جو سچے دل سے آتے ہیں ان کو رہات ملتی ہے ان کا منوس ایکسٹینڈ ہوتا ہے آئیو بھی بڑھاتا ہے ایک ادھارن کے لیے کہتے ہیں کہ جو اے ویسواس روپ میں بھی آکے نام لے لیا ہے اگر دیکھاں گے کسی کے کہنے سے آتے ہیں روگی بہت سے تو کہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار چل کا ہے تو وہ ان کو بھگوان ویسے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گا ان کا پتہ ہے کہ اس کو منزیون بھی دے دیا یو آگے پھر وہ بھگوات کرے گا تو پرماتمہ نے اپنی آتما دیکھنی ہے کہ اس کا ادھار کیوں کر ہوگا تو نام لیتے ہی یدھی اس کی مرتبی ہوگی تو بھی بھگوان کے اکاؤنٹ میں آ گیا اور دس مینہ میں پھر جنم دیکھ اس کو پھر بروالا بلا لے گا وہ سروات ہوگی اس کے جیون کی تو یہاں آنے والے وقتی کو ہانی قطی نہیں ہے اور قطی جان سن کر سمرپیت ہوگا ہوگے تو آپ کی کینسر کے کینسر کا باپ بھی ٹھیک ہو جا بھگوان کسے کہتے ہیں واہ بھئی واہ یہاں پر کم سے کم لاکھوں بگتوں کے کینسر تک کے روگ ٹھیک ہو چکے جن سمرپیت بھاو سے فرماعتما پہ بیسواس کر کے نام لیا اور مریادہ نے بھائی کیونکہ دکھی آدمی مریادہ خوب نباتا ہے سوکی تک گڑھ بڑھ کر دیتا ہے سماج کو گناہ دیکھ اس نے اپنی جان دکھائی دیتی ہے تو اس پر جلدی راجی ہو ہے بھگوان جلدی پرشن ہوتا ہے اس کا جیون بھی بڑھاوگا اور اس کو روگ سے مکت بھی کرے گا لیکن کرے گا اپنے حساب سے اس کی نیت دیکھ کے کہ آگے کہیں اور گڑھ بڑھ نہ کر دے گیو موسیقی